لہور پھر تیار ہے سر لنکن ٹائگرز کی آٹھ سال بعد پاکستان آمد لہور کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا جگہ جگہ خیر مقمی بینرز آبیزار نہر کو بھی برکی کمکموں سے روشن کر دیا گیا سرپراز 11 اور لنکن ٹائگرز نے اڑان بھر لی دونٹی میں رات گئے لہور پہنچیں گی سانیہ مرزا بھی پاکستانی ٹیم کے حمراہ ہوں گی ازاپی سیڈیم میں ایک مرتبہ پھر ہوگی کرکٹ کی ہالا لالا پھر سے سی ٹی بجھے گی اور کھیل جامے گا پاکستان اور شریلانکہ کے درمیان 308 ٹی چونٹی آج ازاپی سیڈیم میں کھیلا جائے گا ایک مرتبہ پھر بجھیں گے باجے چھکے لگیں گے وکٹیں گریں گی میچ کے لیے انتظامات مکمل سیکیورٹی سخت ازاپی سیڈیم کے ایٹ گیٹ پاک فوج اور رینجر سٹائنہ پاکستان شریلانکہ ٹی چوینٹی ٹرکٹ میکچ کے لیے ٹرافک پلان جاری کنال روڈ دونوں اطراف سے کھلی رہے گی پھر دوس مارکت حسین چونک ایم ایم آلم روڈ مینی مارکت مین بولیوارڈ صدیق ٹریٹ سینٹر ٹرافک جا سکے گی ایل پی جی اور سی این جی پر چلنے والی گاڑیوں رکشوں کا داخلہ ممنوع کولڈرنگز اور کھانے پینے کی اشیاء لانے پر پابندی ہوگی ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے ایبٹ آباد، پشاور، سواد، سوابی، منسہرہ، چترال اور قرم ایجنسی سمیت مختلف شہروں میں جھٹکے محسوس کیا گئے زلزلے کی شدت پانچ آشاریا نو گہرائی 48 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز ہندو کش پہاڑی سلسلہ تھا سوابی فزیر عظم نواز شریف نے شہباز شریف شاہد فاقہ نواز سے سبے سینئر بزرگو لندن ملالیا نواز شریف آج راج اکل جدہ سے لندن پہنچیں گے ملکی سیاسی صورتحال پر آخم مشاورت کی جائے گی نواز شریف کے لندن میں مزید قیام کا فیصلہ بھی مشاورت کے بعد کیا جائے گا سینئٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن کہتی ہے نواز شریف شرجیل انام میمن کا حال دیکھ کر گھبرا گئے شرجیل میمن کی تصاویر دیکھ کر سابق وزیر عظم کی بریکیں لگ گئیں اب نواز شریف کی کوئی مدد نہیں کرے گا یہاں وزیر عظم کو ملاقات کے لیے وزیر آلہ کے پاس جانا پڑتا ہے ایک مظلوم اور معصوم بن جاتا ہے مجھے کیوں نکالا شباز شریف کتنی دیر اس قوم سے ڈرامیں کروگے تحریق انصاف کا امیہ والی میں بڑا پانچو عمران خان مخالفین پر خوب گرجے بھر سے کہتے ہیں ایک بھائی چلا گیا دوسرا بھی جانے والا ہے نون لیگ کی ترقی صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے شباز شریف کہتے تھے زداری کو سڑکوں پر نسی جوں گا قیبر پختونخواں میں ایک سال میں ستر فیصد جرائم کم ہوئے ایف بی آر اور نیاب کو ٹھیک کرنے اور مرل لانڈرنگ روکنے کا بھی اندیاں دے دیا چودری نسار اپنی ہی حکومت کے خلاف بول پڑے کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے تضحیق نہیں کی جا سکتی حکومت کا بھارت سے دوستیاں بڑھانا اچھا نہیں لگتا موڈی کے دور میں بھارت سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ بہتری آئے اسلام آباد میں تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھرنا حکومت نے شرکہ کے لیے کھانا اور پانی بند کر دیا ادویات نہ ملنے پر ختم نبوت ویلی کے سربرا آصف اشرف جلالی کی ضربیر خراب مذاکرات میں ڈیٹ بلوک پر دن پر کارکنوں کی گرفتاریاں لاہور میں بابو صاحبوں انٹرچینج پر دھرنے کی وجہ سے میلوں لمبی خطارے لگ گئیں دبائی میں گرفتار حماد صدیقی کو پاکستان لانے کے لیے ٹیم جمعے کو دبائی روانہ ہوگی درائے کے مطابق دبائی جانے والے ٹیم کے ناموں پر بھی مشاورہ جاری قانونی کاغذہ تیار کرنے میں بھی وقت لگے گا بلدیا ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگائے جانے پر ڈھائی سو سے زائد افراد جانبھک ہوئے تھے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے بلدیا سانہی میں ملوث اہم ملزم حماد صدیقی سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر ڈالا بولے حماد صدیقی کا ایمکیو ایم سے کوئی تعلق نہیں وزیر ٹرانسپورٹ سید ناصر حسین شاہ نے حماد صدیقی کی گرفتاری کی تصدیق کر دی کہاں بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں رینجرز کی کارروائی خالی پلوٹ میں زیر زمین چھپایا گیا بھاری مقدار میں اسلحہ برامت ترجمان رینجرز کے مطابق اسلحہ ایمکیو ایم لندن کے شر پسند اناصر نے شہر میں دہشت گردی کے لیے چھپایا ادھر گلستان جوہر میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ملزم زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ برامت آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے جواز ملتے ہی سندھ کابینہ نے ایڈی خاجہ کو اٹھانے کی منظوری دیتی سوہیل انورسیال کہتے ہیں کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی ہم صرف عدالتی احقابات پر عمل درامت کر رہے ہیں آئی جی سندھ ایڈی خاجہ کا کہنا ہے جو کہنا تھا کابینہ کے سامنے رکھ دیا عدالت جالے سے میں سارے آپشنز موجود ہیں ایمکی ایم کے کئی رہنماؤں اور اداروں کے خلاف فائی ایک کا گھیرہ تنگ تمام بینکوں سے ایمکی ایم کے نام کے ایکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لی خدمتی خلق فاؤنڈیشن، سنچارٹی، نظیر حسین یونیورسٹی، پریڈٹ واؤچرز، پروفائل کی تفصیلات بھی مانگ لیتے ہیں اشتیال انگیز دقاری اور میڈیا ہاؤسز حملہ کیس پولس کا فاروق ستار اور آمر خان سے تفتیش کا فیصلہ زمنی چالان میں دونوں کو مجرم قرار دے دیا کہا چھوز ثبوت ہیں فاروق ستار اور آمر خان کا بانی ایمکی ایم کی تقریر سے لا تعلقی کا بیان جھوٹا ہے دونوں رہنماؤں کارکنوں کو استحال نہ دلاتے تو حملہ نہ ہوتا ہنگری سربیا بارڈر سے گرفتار ہونے والا آتی لاہوریا بھتا خور گینگ کا سرغنا نکلا نائنٹی ٹو نیوز آتی لاہوریا کے بارے میں سب کچھ سامنے لے آیا ستر افراد کے قاتل کا تعلق گجنوالا کے نواہی گاؤں علیپور چٹھا سے ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا حکومت نے انٹر پول سے ریڈ بارنٹ جاری کروائے قندیل قتل کے اس ملتان پولیس نے مقتولہ قندیل کے والدین کو طلب کر لیا قندیل کی والدان ور بی بی نے ناشی ٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی میں قندیل کا مفتی عبدالقوی سے جھگڑا ہوا تھا مفتی عبدالقوی نے دھمکی دی تھی گھر واپس گئی تو مریدوں سے قتل کروا دوں گا پاک فضائیہ کی پہلی کسیر الملکین صداد دہشرت گردی مشقین ترک فضائیہ روائل سعودی فضائیہ کی لڑا کا تیاروں اور تقنیقی ماہرین کے ساتھ شرکت پاک فضائیہ کی سربراہ ائر چیف مارشل سحیل امان کہتے ہیں مشقوں سے ہوابازوں کو حقیقی تربیتی محول پراہم کر کے جنگی تیاری کو مزید بہتر بنانے میں مدد نہیں ملی نغمہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان آج بھی ہر دن لذیذ راولپینڈی میں شاہکار نغمے کے خالق ممتاز شائر نسار ناسے قسم پرسی اور بیماریوں کا شکار کرائے کے چھوٹے سے مقام مقیم قومی ہیرو حکومتی توجہ کے منتظر افغان صوبہ کنڑ کے ڈیپٹی گورنر قاضی محمد نبی پشاور سے اغبا قاضی محمد نبی علاج کی غرض سے پشاور آئے تھے پولیس کے مطابق انہیں ڈبگری گارڈن سے اغبا کیا گیا پولیس نے روز نامچا ریپورٹ ترج کر لی قاتلان آزادی کھٹائی میں پڑھنے لگی یورپی جینئر نے بھی آزادی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اسپاروی وزیراعظم نے سخت کارفائی کا اعلام کر دیا دوسری جانب قاتلان صدر نے برطرفی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں صرف قاتلان پیرلیمنٹ ہٹا سکتی ہے اور لنجن میں کامک میلے نے رونکے بکھیڑ دی کامک بکس کے فرضی کرداروں نے فن کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے حیران کن لباس اور دلچسپ شرارتوں نے میلے کی رونکے دوبالہ کر دی موسیقی